اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مباشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منبی افیشل یوٹیوب چینل آخر کب ہم مسلمان صدریں گے ہم مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم انصاف میں اچھے ہیں لحاظ میں اچھے ہیں کردار میں اچھے ہیں احساس میں ہم سے آگے ہیں اب ہماری عدالتوں کا تو سب کو پتہ ہی ہے جناب انصاف میں ہماری عدالت دنیا میں ایک سو چھبی میں نمبر پر ہیں مطلب سو سے زائد غیر مسلم ہم سے انصاف میں آگے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کے ملک پاکستان اور غیر مسلم ملک امریکہ کے قانونی نظام کے مطلق بتائیں گے پاکستان کا ایک کیس جس میں مجرم کو باعزت رہا کر دیا گیا اور ادھر امریکہ جو کہ غیر مسلم ان کا ایک کیس جس میں ایک شخص جو رہائی کا حق دار بھی تھا مگر اس نے جرم کیا تھا بڑی بڑی سفارشوں کے بعد بھی ان کے قانون نے اس کو موت کی نیند سلا دیا لیدہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں پہلے میں آپ کو امریکی کیس کے مطلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور اس کیس میں مجرم عورت ذات تھی ٹیکسائز کی ایک جیل میں سنتی سالہ کارلہ فی ٹکر کو موت کا انجیکشن لگایا گیا ڈیتھ بیٹ پر لیٹے اس نے ہنس کے آنکھیں بند کر دی ڈاکٹر نے نبس دیکھی اور موت کا علان کر دیا اور کہا ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کارلہ دھندا کرنے والی عورت تھی بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پل لگ گئی پھر آسا ایسا ماں کے نقشے قدم پر چننے لگی دس سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دندے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے سو اس نے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھینے کی سکیم بنائی موکہ بارداد پر مضامت ہوئی اور کارلہ اور اس کے بوائی فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کر قتل کر دیا کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے مو سنا دی پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا اسی دوران جیل کی حملے نے دیکھا کہ کارلہ جو کہ شرابی اور بچ زبان نورہ تھی اس نے اچانک سب کو چھوڑ کر بائیبل کی سٹڈی شروع کر دی اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا وہ اکثر اپنے سیل میں بائیبل پڑھتی رہی ملنا جنا اور بہت چیز ختم کر دی ایک سال بعد وہ مبلغہ بن گئی اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی عبادت و ریاضت کو اپنا ممول قرار دے دیا اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہی بدل دی وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگدل کہتے تھے وہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑے پھر ہر اخبار میں کالا کی ہیڈ لائن لگی ہر شخص نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے حقوق انسانی کی تنظیموں نے امریکہ میں کالا بچاؤ تحریک شروع کر دی اور اعتجاد جہاں تک بڑا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معاف کی بقائدگی سے درخواست دی لیکن عدالت نے ٹھکرا دی سزائے موت سے پندرہ دن قبل کنگ لیری نے سی این این کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ قاتلہ نہیں یہ معصوم ہے لیری نے پوچھا تمہیں موت کا خوب محسوس نہیں ہوتا کالا نے پر سپون انداز میں جواب دیا نہیں بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی امریکی شہریوں نے متفریقہ رحم کی اپیل کی ٹیکسائز بورٹ اور پارڈر اور پیرول کے سامنے پیش کی پورن نے سزا معافی سے انکار کر دیا فیصلہ سن کر عوام ٹیکسائز کے گورنر جاج بوچھ کے گھر کے سامنے آگئے اور اتجاج کرنے لگے امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کالا کی حمایت کر دی بوچھ نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کالا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے لیکن مجھے گورنر قانون پر عمل داری کے لیے بنایا گیا ہے سزا معاف کرنے کے لیے نہیں وہ اگر فریشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی موز سے دو روز قبل کالا کے رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی اگر آج پوری دنیا بھی کہہ کہ یہ عورت کالا نہیں کوئی مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں جس عورت نے قتل کرتے ہوئے دو انسانوں کو رائط نہیں دی اسے دنیا کا کوئی قانون رائط نہیں دے سکتا ہم خدا کے سامنے ان دو لاشوں کے جوابنا ہیں جنہیں کالا نے مارا ہے اور ہمیں پاکستانی کیس کے مطلق ڈیٹیل سے بتاؤں گا شارق جتوئی نے ایک ایسے نوجوان کو قتل کیا تھا جس نے اپنی بہن کو چھیڑے جانے پر اتجاج کیا تھا کچھ غیرت کا مزارہ کیا تھا جس پر جاگیددار کے بیٹے کو گصہ آیا اور شازیب کو قتل کر دیا گیا آج ہماری معزز عدالت آلیہ کے ہاں یہ قاتل با عزت بری ہو گیا ہے چونکہ عدالت بہت معزز ہے اور اس کی عزت بہنوں کے ان بھائیوں کی جان سے پیاری ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل نہیں ہوا تھا کسی بہن کا دوپٹہ نہیں کینچا گیا تھا ہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ غیرت نامی کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ عدالت آلیہ کی عزت بہت قیمتی ہے یاد رہے کہ ٹرائل کورٹ نے اس کو قتل کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی ہائی کورٹ نے موت کی سزا کو عمر قیمت میں بدل دیا اور سپریم کورٹ نے بری کر دیا بلکل یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالت تو شواہد دلائل پولیس کی تفتیش کی روشنی میں پبند اور مجبور ہوتی ہے قبیل لواقین مجرم کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس نظام انصاف کو درست کرنا کسی کے ذمہ داری ہے جس میں برے بزار حتیٰ کے خود عدالت کے سامنے بھی قتل کر کے مجرم آخر بچ نکلتا ہے ایسا نظام جس میں مظلوم ماں اس لیے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیتی ہے کہ بیٹا تو چلا گیا گھر میں مجود جوان بچیاں تو بچ جائیں کیونکہ اگلی دمکی یہ ہوتی ہے کہ اگر کیس واپس نہ لیا دیت نہ لی معاف نہ کیا تو تمہاری بیٹیاں اٹھا لی جائیں گی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا موجہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا وہ قول یاد آتا ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں یار میں کچھ نہیں کر سکتا میں صرف ویڈیو بنا کر لوگوں کو شعور دے سکتا ہوں غیرت اور بیگارتی انصاف اور ظلم اچھا اور برا بتا سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ہمارے حکمران اچھے لائے اور ہماری عوام ہمارے غریب اور عمیر لوگوں میں احساس و امانداری لائے مسلمان یہ طریقہ لائے اور اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے ہمارے حنات پر رحم فرمائے اور ہماری عدالتوں میں اچھے لوگ اور انصاف پر رہنے والے لوگ ہم پر مسلک کرے آمین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا قرار رکھئے گا بگا آپ